سوشان سنگھ راجپورت اور ان کی ایکس مینجر دشاک کے بیچ میں جو کنیکشن ہے اسے پونٹی طرح سے پتہ لگانے کے کوشش سی بی آئی کے بیچ میں تو چلی رہی ہے لیکن سوشل میڈیا پر سوشان کے انصاف کے لیے ایک الگ جنگ چل رہی ہے جہاں پر ہر بار ہیشٹاک سی بی آئی فور سوشان جسٹس فور سوشان کی نارے لگ رہے تھے تو آکرکار سبھی کو سی بی آئی انجاز تو مل گئی ہے لیکن سبھی آئی کے بعد لوگوں نے کئی نئی ارکلے لگانا بھی شروع کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دشاہ سالیان کے ساتھ ریپ ہوا تھا اور اس ریے میں بہت بڑی بڑی نام سامنے آئے ہیں جی ہاں یہ اس کی کنفرمیشن ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن جو نام سوشل میڈیا پر آئے ہیں انہیں بہت بڑے دگل نام ہیں جیسے کہ سرچ پنچولی ریا چکروارتی کے بھائی سوک چکروارتی ساتھی ساتھ سلمان خان کے بھائی ارباز خان اور سی ایم یعنی دو تھاگرے کے بڑے آدھے دیٹھاتے ہیں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان سارے لوگوں نے دشاہ قریب کیا اور اسے مارڈا لینے کی کوشش کی جس کا ساتھ سلطان چھپانا نہیں چاہتے تھے ریا کے ساتھ جب انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں تو ریا نے مہیش بھٹ کو بتایا اور اس کے بعد یہ پوری پلاننگ اور پرٹنگ شروع ہوئی جس کے بعد ریا سوشان کو چھوڑ کر چلی گئے اور اس کے بعد سوشان کافی زیادہ پریشانی میں گھر گئے اور جب یہ سب کچھ ہوا تو پتا چلا کہ اتنے دنوں سے یعنی کہ دشاہ کی موت کے بعد سے جب یہ چھوڑ کر چلی گئی تھی دیا سوشان کو تب سے انہوں نے سوشان سے بات چٹ کرنا بلکل بن کر دیا تھا جس کے وجہ سے سوشان کافی زیادہ پریشان ریا کے ہونے لگے تھے اس کے چلتے ہی انہوں نے جو میڈیا کے سامنے پولس کے سامنے اپنی بات رکھنی چاہیی تھی وہ بھی نہیں رکھ پائے تھے تو کیا یہ جو ساری اٹکلے لگائے جاری ہیں کیا یہ ساری رومر سچ ہے اور کیا سچ ہے تو ان لوگوں کو سزا ملے گی یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جدہ ہمارے چنل کو سبسکرائب دلکل کریں